موسیقی آدھرنی پوان شنکدار جی کو آواز دیتا ہوں کہ یہ الگ بات کی خاموش کھڑے رہتے ہیں یہ الگ بات کی خاموش کھڑے رہتے ہیں مگر جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں سوگے تبیہ آجائی سبھی نے بڑے مند سے سنا ہے کہ اپنی بات ہیرے سے تولتا ہے اپنی بات ہیرے سے تولتا ہے یار وہ بہت جھوٹ بولتا ہے اپنی بات ہیرے سے تولتا ہے یار وہ بہت جھوٹ بولتا ہے اپنے آپ بنتا ہے میاں مٹھو میرا ایسو سکھون کھولتا ہے میرا ایسو سکھون کھولتا ہے کہیں پر دھوپ کہیں چھایا ہے کہیں پر مہم کہیں مایا ہے کہیں پر دھوک کہیں چھایا ہے کہیں پر دھوک کہیں چھایا ہے کہیں پر مہ کہیں مایا ہے عجیب قدرت کا کرشمہ ہے کساہی کا مال پڑٹے نکھایا ہے اور ایک دو مکتک دیکھ لیں کہ بچرن بھلے کہیں بھی کر لو اپنا گھر اپنا ہوتا ہے بچرن بھلے کہیں بھی کر لو اپنا گھر اپنا ہوتا ہے بھلے سپت رنگیوں پر سپنا تو سپنا ہوتا ہے سنگھرس کشت اور بپدائیں جیبن کے بیبھب ہوتے ہیں اتحاس پرس برنے کے لیے جیبن بھرت اپنا ہوتا ہے اتحاس پرس بننے کے لیے جیبن بھرت اپنا ہوتا ہے کمام دیش میں بابا آئے تو میں نے کچھ پنگتیاں کہیں سنیے گا کہ جس کو سمجھ رہی تم روپیا پیسہ بھی ہو سکتا ہے کبھی نہیں سوچا ہو تم نے پیسہ بھی ہو سکتا ہے اس کی میٹھی باتیں سن کر تمہیں اتنے آگ کر ست کیوں جس کو تم ہو بھینس سمجھتے بھینسہ بھی ہو سکتا ہے بات کچھ نہیں ہے کبھیتہ سنتا ہوں ایک دو چھند پڑھتا ہوں کہ جن کی کرپاسی واؤں کا خون کھول اٹھا ایسے دیو پریے آج تو اس کو پڑھنام ہے جن کی کرپاسی واؤں کا خون کھول اٹھا ایسے دیو پریے آج تو اس کو پڑھنام ہے دیس کو آجاد کرانے میں پراندھان کیے کرانت کاریوں کے اس جو اس کو پڑھنام ہے کرو میں ترنگا لے کے کرانت کی لگائی آگ منگل کے اس اود گوش کو پڑھنام ہے تم مجھے خون دو آجادی میں دلاؤں تمہیں نیتا جی سواس چندر بھوش کو پڑھنام ہے ماتا بھارتی پی آئی سنکٹ کی وادلی تو یواؤں میں جوز بری دیکھتی جوانی تھی سیکھر بھگت راج گروہ اور بسمیلی کی منگل نے لکھوائی شوری کی کہانی تھی پر تنطر بھارت سو تنطر کرنے کے لیے جن کے ملوں نے کچھ کرنے کی چھانی تھی آج کی یواؤں کو سندیس دینا چاہتا ہوں برشتہ چاری کے خلاف پھون میں روانی تھی برشتہ چاری کے خلاف پھون میں روانی تھی اور آپ نے بڑے مند سے سنا ہے میں ایک لوگ گیت پڑھنا چاہتا ہوں گاؤں کا گیت ہے میں مولوپ سے لوگ گیت کا کبھی ہوں لیکن دکان چلانے کے لیے نیوو فسا کے کام چلے لیتے ہیں پیسے بھائیہ ہمارے اوج بھی بہت اچھا لکھتے ہیں آپ کا آثیر بات ہے میں لوگ گیت پڑھتا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ آپ کے سمجھ میں آئے گا ایک بجرگ سہر میں آجاتا ہے اسے گاؤں کی یاد آتی اور وہ اپنے بچوں سے کہتا ہے کہ مجھے گاؤں بھیج دو میں یہاں نہیں رہنا چاہتا کچھ پنگتیاں کہتا ہوں سنیے کہ چھوٹی چھوٹی ان بکھر نمیں بکھری پڑھے بار سمجھ رہے ہوں کہ چھوٹی چھوٹی ان بکھر نمیں تس گئے ہم گھام کو لاغتنائیں سہر میں اچھو ہمیں بھیج دو گھام کو چھوٹی چھوٹی ان بکھر نمیں تس گئے ہم گھام کو لاغتنائیں سہر میں اچھو ہمیں بھیج دو گھام کو سہر میں جت تو بڑو مہولا کہ شہر میں جت تو بڑو مہولا وہ تو ہم رو گھیرو ہے پھر ہوں لوگ سہر کو بھا جائیں جو دماغ کو پھیرو ہے اور پیپل برگدو چھاؤ نیم کی یہاں نائے ہے نام کو لاغتنائیں سہر میں اچھو ہمیں بھیج دو گھام کو اور دیکھیں کہ ہم دو بیٹا دودھ دہی اور مٹھا کے بے حد یادی ہیں ہم تو بیٹا دودھ دہی اور مٹھا کے بے حد یادی ہیں سونو کھونٹا کب ہوں نہ راکھو دودھے بھیں سہرہ کی ہیں ہم تو بیٹا دودھ دہی اور مٹھا کے بے حد یادی ہیں سونو کھونٹا کب ہوں نہ راکھو دودھے بھیں سہرہ کی ہیں اور رو جو پیاں جرے آر دودھ ہم بھر کے لوٹا سام کو لاغتنائیں سہر میں اچھو ہمیں بھیج دو گھام کو اور یہ کہتا ہے کی انکل آنٹی ڈیڈ بیڈ انکل آنٹی ڈیڈ بیڈ ٹاٹا سے من انجان ہے چچا چا چیتا ہوتائی کی بھاسا کو بس گھان ہے چلنگاؤں میں رام رام جیسی آرام پر نام کو لاغتنائیں سہر میں اچھو ہمیں بھیج دو گھام کو اور اگلا بند دیکھیں کہ سہر میں چھوٹے بڑے کو کوئی پھرکنائیں پہیچانیں سہر میں کوئی سہر میں چھوٹے بڑے کو کوئی پھرکنائیں پہیچانیں سبرو عدبو تاک میں رکھیں پیٹھیں سوئے سرانیں ارے بھول کے عجت سہر میں حرمان سببو بھوکو دام کو لاغتنائیں سہر میں اچھو ہمیں بھیج دو گھام کو اور گیت کان کھو بند دیکھیں سہر کو جی بنو ایک مسین سہر میں نائے کوئی آسانی ہر بکری میں پھر جگھڑا کو ملائے نہ تھنڈو پانی ارے سہر میں ایک پل پون کہوں کو ملائے نائے آرام کو لاغتنائیں سہر میں اچھو ہمیں بھیج دو گھام کو بہت بہت دھنیباد آپ نے بڑے من کے ساتھ سنا